کوچھ بندے مزار تو باہر کھلوتے ہوں دے جیویں انہا گجاڑا سی انہا گجاڑی ہے قرآن دی ترتیب چوی پہلے ابو بکردہ نہ آیا ہے پھر رسول اللہ دا تے ابو بکردہ کٹھا نہ آیا ہے رولائے وے بھئی علی تے مندے ہو جنہ نو علی مندے آئے اسی تجی علی علی کر رہا ناڑے سید ہو وے تے مدرسے جو پڑے آنا ہوگا ان دا پکا سنی ہونا بہت مشکل ہے دے میں نہیں آندا نہیں ہو سکتے ہو سکتے ان پر بڑا اکھا ایک استادان دی نظر دا کمال اندہ ہے جیڑا انہا کوڑ چار کیاڑیاں بے جائے او اسنو دین ویچ پختہ کر دین دے وہ بندہ فکر ویچ ٹھوکھر نہیں کھاندہ یہ ایک فیشن بنا لیا بندیاں اسی تجی علی علی کر رہا ناڑے تو میں کیا سی منکر تو اسی علی علی کر رہا ناڑے وہ در سان منکر دیتھا ہے ساڑے تو بڑا محب جمعی کوئی گالہ جتے دارکے کیوں ہوئے ساڑے تو بڑا محب علی دا جمنے ہی نہیں اسے یہ کسے انہوں ازاد لینی نہیں دینا با میں بڑا محب ماں اسا آپ پہ دعویٰ رکھنے ہوں سب تو بڑے محب آلے سنت نے مولا علی سرکار رولا اے سکل دا نہیں با علی پاکنال محبت ہے یا نہیں ہوتے ہے رولا اے وے بھئی علی تے من دے او جنہ نو علی من دے آئے جنہ نو علی پاک من دے آئے اتھے آکے تو ان پرابلم ہون دیئے تو درویش حرد کرتا ہے آؤ قرآن پڑھئے میرے نبی پاک سرکار تے قرآن نازل ہویا ہے ایک آیت میں پڑھئے میں آیت حجرت اس نے تلاوت کی تاہ او دیتے ہی تھوڑی جی گلہ کرنیا نے تے قرآن دی آئیت تے در آئے سنو تیان نہ سنے آجی میں سیرت قرآن رکھ کے مسئلہ نہیں کرنا کیونکہ بندے سیرت دار کے بھی ڈٹھے ہونے لکھ سنے جنہ چیئے بندہ نیام منگے کوئی نہ کسے بھی غلطی نیام دیندی ضرورت ہوندی ہے تے چوری پینڈے چوبے تجھڑا پیڑا قرآن لے کے آجا ہے میں ہی تھو لیلہ ہوندے تے شاکر نہیں پہن جانتا ہے بس تیرے تجھو منگیا نہیں نہیں سمجھے ہی گلتے میں نہ ساٹھی محفل نہ ساٹھی مجلس نہ اسی بیچ گئے ہیں آپ نے بندے بیٹھیں تو موڑوی قرآن سیرت در دن باہت ہیڑا مسئلہ پہ کرنے سیرت قرآن سچا ہے بھائی صاحب سانے دی ضرورت میں اسی قرآن پڑھ کے فیصلہ کرانگے اللہ فرماتے ہیں ایز محبوب پیارے ذرا یاد کرو ایز اخرجہ اللہ دین کفر جدو میرے محبوب نبی نو کفار مکہ نے مکہ شریف تو نکلن تے مجبور کر دیتا ایز اخرجہ اللہ دین کفر سانی سنین بندے ہستیاں دو نے ہستیاں دو نے ایک قرآن کہہ رہا ہے لیکن جدو ذکر کیتا ہے نا اللہ نے تو اسنین کہن دینے دو اسنین دا کی مانا ہے اسنین دو اللہ فرماتے ہیں سانی اسنین دو میں سے دوسرا اچھا ترجمہ ویچ دو پیڑا ہے قرآن ویچ دو پیڑا نہیں دوجہ پیڑا ہے ترکیبِ الفاظ ویچ سانی پیلے وی اسنین باد ویچے جوی غارچ ابو بکر پیلے ترسول اللہ غارچ باد اچھ تشریف لے گئے قرآن دی ترتیبِ جوی پہلے ابو بکر دا نہ آیا ہے پھر رسول اللہ دا تی ابو بکر دا کٹھا نہ آیا ہے ابو بکر دا کٹھا نہ آیا ہے ابو بکر دا غور کرنا ہے کہ بھائی یہ فاغن پر سنو دے رہے پھر سن لے اندھے ہاں جی بھائی سن لے نہیں نہیں سن لے اندھے ضروری گالوی تلے کھلا ہوتی یہ پھر کوئی گالوی تلے بھی کرنا نہیں ہو جاتی تو بھوڑی بھی کسے نہ آ جائے تو بھائی سن لے آجا میں چوب کر جائے میں تے ٹیم دینا میں کو تو اڑھنا لڑن تا نہیں نہ پا جی آیا میں تے تو انو معبت کرنا آیا از اخرجا ہُلَّذِينَ كَفَرُ سانی پہلے ذکر آیت اچھ ابو بکردہ آئے پھر ابو بکردہ تے حضوردہ کٹھا آئے جناب دی توجہ درکھا سانی پہلے ابو بکردہ دوسرا اسنین دو میں سے جویں غارچ ابو بکر پہنا گئے ایمیں قرآن چویں پہلے ذکر ابو بکردہ سانی ابو بکر اسنین حضورت ابو بکر اِذ ہُما توجہ ہے ہُما اِه ہُما زمیرِ تصنیعہ دی اِذِ وِچوی ایک حضرت ابو بکر نے تیک رسول اللہ فِلْغَار غار وچ جو ہے اِذ ہُما فِلْغَار ترے باری ابو بکردہ ذکر ہو چکے ایک قائد ہے سانی ایک اسنین دو ہُما اِذ یکولو لساہبِ ہی صاحب تو مراد بھی حضرت ابو بکر شدیق نے اِذ یکولو لساہب ہی جدو میرا محبوب اپنے صاحب اپنے ساتھی ابو بکر نو کہہ رہے سن لا تہزن ابو بکر غم نہ کر توجہ ہے تو ابو بکر غم نہ کر اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اے جڑی ناز میرے نا مَعَنَا مَعَنَا اے وی حضورت ابو بکر نڑ کٹھا دی کرے اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ابو بکر اللہ تیرے نار بھی ہے ایک آیت ویچ پانچ باری ابو بکر سے دیگ دا پانچ تن پاک دے صدقے اللہ نے ذکر فرمایا ہے تینو سمجھ نہیں ہے ابو بکر کتنی واری قرآنیں چاہے ہیں یہ پورا قرآن کٹ کے لئے آماتے تینو ابو بکر دے جلوے نظر ہو ابو بکر دے جلوے نظر ہو ابو بکر دے جلوے نظر ہو اہاں اور جنی میں گل کر رہے ہیں انو تسی سویرے لے جانا جیڑے عالم دین سنی کو دل کرے لے جانا انو کہنا بھئی جی ہے بھندان دائی نہیں بھاری یہ قایت اچھ ابو بکر آیا ہے انجی کہا لے تھی جاں کھینجی کہا لے تھی پھر درویش واسطے دعا کریں تھی اپنے عقید دیتے ناز کریں کیا سی ابو بکر نو اہمیں نہیں منیا جنو رب نے ایک قایت اچھ پانچ باری منوایا ہوئے سوچ اللہ نے قرآن اشتے نبی نے اپنی فرمان اچھ ابو بکر نو کتنی واری منوایا ہوئے داری منوایا ہوئے داری منوایا ہوئے داری منوایا ہوئے اور میں ایک توان اپنی گالت دستارہ نام پھر دوبارہ اس نظریعے نار سنو اے بندہ ناچی جیڑا تو آٹے سامنے بیٹھے میرے وجود سدی کی اکبر دا خون نانکیاں لو میرے ویچ ابو بکر دا خون داد کے ایچو میرے ایچ مولا علی دا خون کیونکہ میں امام جعفر صادق دا بیٹنا تو امام جعفر صادق دے داد دا مولا علی رے نانا ابو بکر سدی ایسی پچھو راڑکے تو سید نہیں نہ بڑھیں تمجھو ہے تو آٹی میرے سجنوں میرے حدیثوں میں اپنا شجرہ شریف میں بار لے دلائے تاکہ جس دا دل کرے ہو ویخ لے کیونکہ اکثر بے ایمانانوے مرض ان دیئے جڑا سید سابا دی گال کرے انو آن دینے سید نہیں ہونا جڑا سابا دی گال کرتے ہیں سید نہیں ہونا سید اپنے وڑکیاں دی گال کر دے ہوئے میں کہے تو اجیسلی سید ویخ ہی نہیں ابو بکر ویساڑے ہی وڑکے نہیں تیلی ویساڑے ہی وڑکے نہیں کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی عزیزو ساتھیو حضرت ابو بکر ستی غار ویچ جدو جان لگن سر اکونجہ سال عمر ابو بکر اتنی تے رسول اللہ دی عمر ترونجہ سال جے کوئی اکونجہ تے ترونجہ دے بندے بھئی ٹھے ہون تے ذرا خیال کر رہا ہے کہ جدو بندہ ترونجہ سال دا ہو جائے او دے جڑے آزان ہے اور اکونجہ سال دا بندہ ہوئے انہیں اچپوت جوان نہیں آلی نہیں ہوتی لیکن جدو عشق اندر ہوئے نا فیرے تیل پیڑے اپنے آپ پا لیں دے جدو غارے سور جبلے سور دے تھلے پہنچے نا تو ابو بکر تھلے بھیک لے تو عرض قدر نے سونیا میرے موڈیاں تھے آ جو صدیق اکبر رسول اللہ لے کے غار دے اٹھتے سال این تو بغیر چڑے رہے میں جدو اس غارتے چڑے آ ایک بندے مرید لی ماں پھڑی ہے ایک بندے مرید لی ماں پھڑی ہے اس ویڑے میں ہاوی این جوان راوچ میں ایک بگت سالیات میں آکھیا کہیں واری سالیات پر ایک جگہ تے جدو میں بیٹھا نا تو میں آکھیا واہ ابو بکر اے طاقت اکل چون علی نہیں کلیاں نہیں بیا چڑین دا تو سائیاں نے بھی موڈیاں تے چاہے کہ تیری طاقت تمہیں صدقے جاؤں عزیز آنے من تاکی سے شہر نے آکے مسلم ہے محمد سے وفاستی ایک برگی نہیں بھولی ہے دنیا کو آداز شدی ایک برگی برگی نہیں بھولی ہے دنیا کو آداز شدی آداز شدی ایک برگی 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 میں سنیاں نوانا جیڑے سید ابو بکر دا ذکر کرے اور نہ سیدان دا قدر کرو میری تے بڑی کر دے ہو میں ان کو انہیں مسئلہ پہا دے سنا میری تے گئی بڑی کر دے ہیں سنی میں اے توان آنا جیڑا سید ہے ایس زمانے میں صدیق لی گل کرے اور سید دی قدر کرو او اصلی سید ہے تو بڑا کرمارا ہے توجہ ہے کہ نا عزیزان محترم حضرت ابو بکر موڑی آتے چاہے واہ ابو بکر پیارے میں تیرے تو صدق جاوہ جنہیں یار نے موڑی آتے چاندہ شرف حاصل کیتا ہے اے گلنا موڑ تقریران میں چھے اے بیان نہیں ہوں دیا نہ اے کتاب میں چھ لکھی ہوں دیا اے اگو آپ وچو فر اپنی عشق نال چیزاں سمجھے چھو دیا قدیم نگاہوں دیا تو سی بھی کسے دیا موڑی آتے بیٹھے ہی انہیں ہوئے عشق نال اے سانوی مرید چاہیے رکھ لیا ہے تھی تو سی بھی کسے دیا موڑی آتے تھی چلو جب بیٹھے دو تھی کسے اپنے نواز سے پوترے نو موڑی آتے قدیم چاہا ہوئے تھی پتا تھی اونا ہے وچو کسے موڑی آتے باویے یا کسے نو باویے تو وہ دے ہاتھ کیت تھے اندھے جیڑا موڑی آتے باندھا ہے نا وہ ہاتھ سر سے دھردہ ہے کہ میں پکا رہا ہوں میں مضبوط ہوگی بھوں بھائی صاحب ذرا سوچو نا کندے ہو ابو بکر دینے تھی اتے رسول اللہ نے اتے رسول اللہ نے آجو بندہ ساں نہیں لیند دیندہ جیڑاندھا ہے میرے سر تیم پیدہ آتے میرے تیم میں نیدہ آتے میں کیا بھائیہ میں بندیاں دی گال نہیں کردہ ابو بکر نا متھا نا لا آمنا دلال دے دو میں آتھ ابو بکر دے سارکے 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 آجو ہے آجو سنو 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 اور سمجھو ابو بکر کہوں سوالاک صاحب بارے رسول اللہ مکہ میں اشتادات تھوڑی آئی لیکن جدو ہجرت کرن لگے حضور اور ہی کسے نہیں آکھیا تو ہجرت نہ کرتا ایک علی نے فرمایا ایک ابو بکر نے فرمایا ابو بکر نہ جاتے اللہ ان نانوں کو چنگا ساتھی دے وے گا تو آپ فرمادے ہیں میں سمجھ گیا یہ عمر تو کچنگا ہے پھر وہ آمنہ دلالی میں ذہن بنا لیا سائیں نال لے جانا ابو بکر تھے ابو بکر تھے ابو بکر تھے بھائی صاحب خجرت دیرات صرف حضور ابو بکر تھے اتبار نا اصلچ اے اللہ نو اتبار میں علی دا نوکران میں مرید بھی مولا علی دا سے چیستی جو ہے لیکن بھائیہ پتہ نہیں تو اٹھے چکی سے بندے نے اس گلدی سمجھ آجائے اللہ تے اللہ دے رسول نے ہجرت دی رات ایک فیصلہ کیتا ہے علی سونے آن بستر تے لیٹ جا مکہ آڑینیان امانتہ نے میرے کو اوہ صویرے دے کے آ جائیں مکہ آڑینین امانتہ آج راتی علی دی حوالے کے ڈاللہ فرمایا ابو بکر راب دی امانت آج تیرے حوالے میں لگتہ نہیں سمجھائیے کہ نہیں ہے مکہ آڑینین امانتہ مولا علی دے حوالے امانت الہی محمد مصطفیٰ اُنہ دی حفاظت دی ذمہ داری آجرات ابو بکر دے بھائی صاحب اگے اوڈا بزرگاوی تو انہا کھیتے میں بھی یہ خواہش رکھنا اُنہ دی چاہتا ہے تو اٹھا جوش ہے تو اٹھا اندر پیار ہے اور میں دیتے راضی ہوں لیکن میں گفتگو کرن دیو توسی صرف سنن کے سبان اللہ دے رو جنہ دیل مندالی نہ ہاتھ اچھے کرن دی لوڑے نہ کوئی اور کام کرن دی لوڑے صرف توجہ کرن دی لوڑے گال اندر جان دیو توسی ابو بکر دے موضوع رکھے ہیں نا تو بندہ بھی یہ کیونکہ میں نا جو سرکار دے چاند فقیر نو گلن کرن دیو عزیزو اللہ دی امانت ابو بکر دے حوالے غار دے بو اگے جا کے تو عرض کردنے سرکار ہے توسی رکو میں پیڑے اندر جاند حضور نے فرمایا کیوں عرض کردنے سرکار غار پرانی کوئی کیڑے مکوڑے جانور جھالے کھونگے ذرا میں صاف کار لاؤں غار اچھ پہلے ابو بکر اندر داخل ہوئے حالانکہ پیڑا مرشد جان دینے مرید پیچھے ہم دینے آج مرید اگے پیش صاحبے دی وجہ جائے ہوئے کیونکہ خطرہ آگے پرانی گارے صاحب کو چونکہ عرب دا محول سی جان دے سن کے پرانیاں گارہ ہیں سپان دے ہوئی یہ جی چیزیں موزی جانور ہوندے ہوئے چونکہ خطرہ آگے سینا فیہ بو بکر رکھ گئے ہوئے کہ جی خطرہ آگے اندر گئے تھے میں ایتھ ایک جملہ بول دا ہوں سوفی زمج سوفیانو سمجھانا سوفیانا پیار کرنا لے کہ ہر بندہ چاندہ ہے میرا اندر صاف ہوئے ابو بکر ارز کر دینے سونیاں پیڑے میں اندر جانا تیغار نو صاف کرنا مرتوسی اندر آگے آگے ایتھ اوہ بچر رمز یہ بہ اندھا اندر صاف ہندی نہیں جی دے اندر پیڑا ابو بکر نہ جائے او دے اندر گندگی نکل دی نہیں جی دے اندر ابو بکر نہ جائے اگر تو کلمہ پڑن تو بات چاننا ہے کہ تیرے دیل دے اندر دیل دے کوٹھے وچ یار دی جلوہ گری ہو جائے تو پہلے ابو بکر نو جان دے تیرے مان دے جاڑے لائے گا تے پھر سرکار دی جلوہ گری ہوئے جس بندے ابو بکر واسطے دروازہ بند کیتا ہوئے او سو باری نا تا پڑ پڑ گیا کھسونے آ میرے اندر بھی آنا ابو بکر حضور دے پروٹوکول افیس سر وہ پینہ آکے جگہ وین دن بھائی آنا لیا ہے پھر دس دنے مدینے آڑیا بندے دا سینہ صاف ہو گیا انہوں جلوہ گری کر دے تے جن دے اندر بغز بریا ہوئے ابو بکر دا اتھے عمر باگدہ نہ صاحبہ حالے بید دا اتھے نابو بکر آن دے نرسول اللہ جلوہ گری ذرا توجہ فرمانا بھائی صاحب غار صاف کی اور پھر عرض کی تی سرکاروں انتو سی تشریف لیا ہو میں اس غاروں کو بیکھیا ہے تو اسے بھی کہیاں بندیاں نے بیکھیا ہونا ہے اتنی بڑی کوئی غار نہیں چھوٹی جائی ہے تو سرکار ادھے اندر جلوہ گر ہو گئے تو سرکار جلوہ گر ہو گئے جگہ تھوڑی سی تو سرکار آرام فرمانا چاہ دے سا تو چاہ کے تے ابو بکر لے اندار چاہ کے تے ابو بکر لے اندار تو پھر تھکے ابو بکر نہ ہے لیکن آئی رمضے جدو یار کوڑ ہوئے پھر تھکیڑا نہیں اندار شرط ہے اے عشق پکا ہوئے حضور سرکار جدو آرام فرمانا چاہا تو ابو بکر حضوردہ بستر بنے تو ابو بکر بستر بنے حضور سرکار آرام فرمانا چاہتے گو دے سر رکھیا تے کھوجی کھرا کٹ دیا کٹ دیا توڑ غار دے گیا جڑا کھوجی سے اس نے کیا کہ جڑا مقام ابراہیم دے پتھر تے قدم لگ گیا اس پتھر تے جڑا قدم میں او قدم ہی تھو اندر گیا کھوجی نے کہا لے پوری دا سی او حضورت ابراہیم دا سی اے رسول اللہ دا سی قدم دا نشان دا دے تے پتھرے دا سیم سی سرکار انہیں اے اندر گیا ابو جالا کھیا اکل نواتھمار یہ جڑوی پینڈ ویچ دیرے ویچ کی سے ابو جال اندر نا او دو جہن کم نے ہی سمجھ دا تبا جو ہے جنابی آنے او سا کیا کل نواتھمار جے اے تھے اللہ دا نبی یا انہ دا کوئی ساتھ تھی تو گسرے اندے اے جاڑا نہیں سی اونا جڑا ہون بڑھے اور اے گال ابو جال نوی مننی پہ کہ اگر بندہ لنگے تے جاڑے لیکن ابو بکر نوائی ابو جال نوائی تو ہی تھوڑی جینا کھونج لگ گئی ہے کہ نرابندہ نہیں نا لنگیا اوہ سمجھ دا نرابندہ لنگیا ہے نرابندہ نہیں نا رب دا بندہ ہے رب دا محبوب ہے اوہ اندر گئے نہیں تے اللہ مکڑی نوو فرمایا جالا نما مڑا 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 تے ہوکا مرابندہ ہوئے تھے انہوں ڈھیلکیڑی لگ لی کبوتری نوو اللہ فرمایا تھے انڈے لا کبوتری او تھے انڈے چلائے تھے اتھے بہ گئے اور میں کہندہ ہوں نا کڈی تکڑی او کبوتری اے جڑی ابو جال تو نہیں دری اللہ کے جنگلی کبوتر بندہ دورو بیک لین تو اٹھے جاں گے رہے گا اوہ نہیں اٹھے گا کیوں کنڈ پی چھے دور آئے گا جب دوسائی کنڈ پی چھے انڈ مڑا بو جال تو بھی ڈارن نہیں ہوگا ارے بھائی صاحب ذرا سننا شابدلک محدد سے دیلوی فرماد نے جذب القلوب الادیار المحبوب اچ کے اللہ فرمایا محبوبہ اس کبوتری نو نار لے جاؤ آپ لکھ دیں کہ اللہ نے اس کبوتری نو انام دیتا ہے کہ حضور دے روزے دے چار چھے فریجڑے کبوتر نے آج ہوگا یہ ان دی نسلی چھوڑے سننی جے بھی اس سے تو ہی چونانچو گام باندھے سننیا تو منے کوئی نہیں باندھا سننی پانگے جو دو بھی پانگے سننی پھر روز کبوتری دا جے بھی شکریہ دا تے کر دے نب تیریا نسلان دے بھی نوکران تو سرکار دی گار دے بار بیٹھی آئیں تے دو انڈے لائے آگئے تو اٹھے انڈے بھی بڑے مہنگے ہو سن پر اٹھے مہنگے نہیں پہے اور نے جی نب مولو دا پہ آو Charlie تے نسل قیامت تک محفوظ رہ گی اے کبوتر و دی نسلی چھوڑے اے جذب ال haciendoوج مجھ لکھی ہے اگلا میرے کلہ بچائے میرے دل بچائے ایس نوکری دیتی ہے مار سرارہ مجھتے بے ابو بکر نوکری دیتی ہے اندر کام دو میں ایک کوئی پہ کر دیا کبوتر وی راکھی پہ کر دا ابو بکر وی حفاظت پہ کر دا اللہ نے وانڈ بڑھائی کہ اگر ابو بکر نے حفاظت کیتی ہے غار دے اندر تے تھاں ملے گی مزار دے اندر کبوتر نے راکھی کیتی ہے غار تو بار تھاں ملے گی مزار دے بھائی صاحب بندہ نے جڑی ہے روز عزل تو ہی ہے جنہی جنہی کسی سائیاں دی نوکری دیتی اونا اونا اللہ عجر دینا بابا خادم رزوی فرمان دے دین کی سیدہ ادار رکھ دی نہیں کبوتر بار نوکری دیتی ہے تھاں بار ملی ہے جنہی اندر دیتی انہوں تھاں ملی ہے تے جے بھائی صاحب راب بچانا ہوئے تے جاڑے دے اللہ بھی بچانا ہوئے تے جاڑے دے تے جے نام بچانا ہوئے تے فرمان دے اینما تکونو یدرک یدرکم الموت ولو کنتم فی بروجم مشیدہ لوے دیاں قدہ بھی اندر موت لنگ ہوندی تے جے اس بچانا ہوئے تے صرف مکڑی دے جاڑا ہوئے تے ابو جال اور اندر جان دے جازت نہیں ہوندی لو درہ سمجھ رہا ارے بھائی صاحب او دوں غار دے بار جاڑا سی ابو جال بار کھلو کے دوجہ ناندہ اندر کوئی نہیں ہائے 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 کچھ بندے غار تو بار کھلو کے اندر ہے کہ جاڑا ہے لہذا اندر کچھ بندے مزار تو بار کھلو تے اندر جی میں انہاں گے جاڑا سی انہاں گے جاڑی انہاں جاڑے تو اندر نائے دس دے انہاں جاڑے تو اندر نائے دس دے ارے بھائی صاحب جاڑے تو اندر بھی ہائے جاڑی تو اندر بھی ہے نہیں جاڑے تو اندر بھی سن دے پہ آئے جاڑی تو اندر بھی سن دے پہ مجھون دے پچالی تو اندر مجھون دے پچالی تو اندر